عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیری.com اور میں ہوں غفران نحمد آج لکھیم پور کیری زلے کے بلاک نکحہ کے گرام گنہونا میں موجود ہوں اور یہاں اس وقت آپ میرے پیچھے ایک روزہ دیکھ رہے ہیں اس روزے کے اندر دو مزار شریف موجود ہیں یہ دونوں مزار شریف کس کی ہیں اس بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں ہمارے کھیری.com کا جو اولیاء اکرام کے آستانوں ان کی مزارات ان کی خانکاہوں ان کی درگاہوں کی زیارت کرانا سیر کرانا جو ایک سلسلہ ہمارے کھیری.com کا چلہا ہے اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے اور آپ دیکھیں یہ تاحد نگاہ آپ بلکل اس وقت گاؤں جو گنہونا گاؤں ہیں گرام گنہونا اس کے گاؤں کے ایک طرح سے ہم باہر ہیں اور کھیت وغیرہ بھی ہیں قریب میں یہ قبرستان بھی ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ میرا آبائی گاؤں ہے میرا پیترک یہ گاؤں ہے اور میرے باپ دادا وغیرہ جو بھی تھے وہ یہی کے تھے آج بھی ہمارا یہی پہ الحمدللہ پورا خاندان ہے ایک والیہانہ لگاؤں بھی ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ چلیے آج اپنے پیترک گاؤں میں چلتے ہیں آبائی گاؤں میں چلتے ہیں اور ایک یہ دو مزار شریف ہیں دو مزار شریف ہیں آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں روزہ شریف دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شہدہ اکرام میں سے ہیں اور خاص طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ بحرائی شریف کے یہ ان کے قافلے کے شرکہ تھے قافلہ سوار تھے اس میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے تو ابھی بزید ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اندر مزار شریف دو ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں تو ناظرین ابھی آپ نے اندر جو مزارات ہیں دو مزار شریفیں ہیں وہ آپ نے ان کا دیدار کیا آپ نے ان کی زیارت کی اب یہ بزرگ کون ہے ان کے بارے میں کیا لوگوں کا کہنا ہے جو اس گاؤں کے جو محمر حضرات ہیں عمر دراز حضرات ہیں جو بزرگ ہیں یا جو گزر چکے ہیں ان سے جو ایک سلسلہ ان کے بارے میں سننے کو ملا یہاں پہ کچھ حضرات موجود ہیں بھی ہم ان سے جانکاری کر رہے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ شہدہ کرام میں ان کا شمار ہے اسلام کے لئے انہوں نے راہ حق میں اللہ کے راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا یہاں پر ایک یا دو درخت دو درخت تھے تین درخت تین درخت یہاں پر خجور کے تھے اور اس سے متعلق ایک واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے وہ ہم ہمارے ساتھ اسی گاؤں کے رہنے والے ہمارے بڑے بھائی محترم نازم انساری صاحب موجود ہیں ان سے ان کی زبان ہم سننا چاہتے ہیں ان کی زبانی واقعہ کیا ہے یہاں پر جو انہیں خجوروں میں کھپوا جو تھے وہ کارتا جو جب تھا تو خون کی چھیٹیں کپڑوں پر لوگ بتاتے ہیں آنے لگتی تھیں تو کوئی ڈر کی وجہ سے کوئی کارتا نہیں تھا بہت کھپوا لگا رہتا تھا پہلے جب کارتا تو اس نے سے خون کی چھیٹیں کپڑوں پر آ گئی ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ روزہ شریف ہے روزہ شریف یہ ابھی حال ہی حال میں بنا ہوا ہے کئی چند سال ہوئے ہیں روزہ شریف ورنہ کھلی ہوئی مزارات تھیں اور تین درخت خجور کے تھے اور یہ پورا گاؤں اس بات کا شاہد ہے اور پورا گاؤں یہ بتاتا ہے انہوں نے اپنے والد کسی نے اپنے والد سے کسی نے اپنے دادا پر دادا سے بھی یہ سنا کی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ جو خجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو کھپوا بولتے ہیں کھپوا گاؤں میں تو وہ اسے پنکھا وغیرہ پنکھا یا چٹائی وغیرہ اسے بنی جاتی ہے تو جب کبھی کسی نے ان خجوروں کے درختوں سے ان کے کھپوے توڑنے کی کوشش کی تو خون نکلا خون کی چھیٹیں آئیں اور یہ پورا گاؤں اس بارے میں بتاتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور یہ لوگ اپنے والد کسی کوئی اپنے والد سے کوئی اپنے دادا پر دادا سے سنتا ہوا چلا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اپنی مرادوں کو لے کر کوئی بیماری آزاری ہوتی ہے وہ آتا ہے کوئی کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے وہ آتا ہے کوئی اپنا درد لے کر آتا ہے بہرحال جو بھی آتا ہے تو اللہ تعالی ان کے صدقے میں اللہ تعالی ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو بھی اللہ تعالی آسان فرما دیتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں ان سے شفا مل جایا کرتی ہے غرص کی یہاں سے کوئی خالی دامن نہیں جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ ان کے بارے میں جیسا کی میں نے ابھی ارز کیا تھا کہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی بحرائی شریف ان کے یہ ہماثر ہیں ان کے قافلے میں یہ لوگ شامل تھے اور جام شہادت جہاں جہاں جو جام شہادت نوش کرتا چلا گیا وہاں وہاں اس کی مزار اس کی تدفین ہوتی چلی گئی اس کی مزار بنتی چلی گئی اور یقینا شہیدان اسلام جو بھی اللہ کی راہ میں جو مارے گئے قتل کیے گئے شہید کیے گئے ان کے لئے اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خبردار انہیں مردہ مت کہنا یہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے تو ان کی زندگی کی گواہی تو قرآن خود ہی دے رہا ہے اور خجور کے پتوں کو کٹنے پر خون کا گرنا خون ٹپکنا یا اس طرح کی اور جو بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں جو حیرت میں ڈالنے والی باتیں ہیں تو ان کے مراتب جو ہیں ان کے جو درجات ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان سے کوئی بہت زیادہ حیرت نہیں کی جاتی ہے تو یہ بھی بتائیے کیا اُرس وغیرہ بھی ہوتا ہے ہاں اُرس بھی ہوتا ہے سال بعد اُرس ہوتا ہے جی کب ہوتا ہے ہاں یہ ہوتا ہے جیٹ کے مہینے نے سیجاول کی بابا جو براغر میں ہیں ان کے بعد میں جب جمعہ پڑھتا ہے اُرس دن ہوتا ہے کہاں کیا کیا ہوتا ہے اُرس کے دوران اُرس کے دوران فاتحہ پران خانی اور کئی بار پچھلے تائم میں پچھلے سال آرہ دو چار سال پہلے تین دو چار بار تقریر کے پروگرام بھی ہوئے اُرس کے دوران قوالی بھی اس سے پہلے ہوئی اچھا لیکن اب تقریری پروگرام ہو رہا ہے اب تقریری پروگرام نہیں ہوتا ہے لوگاں اچھا ہاں مرہ فاتحہ خانی چادر کل شریف ہوتا ہے آپ لوگ کیا جانتے ہیں بھئی جو ہے بابا کے بارے بابا کے جارے بارے میں بڑھیا ہے اچھا ہر چیز سب ہے وہ فائدہ کرتے ہیں آتے ہیں لوگ یہاں پہ یہاں پہ آتے ہیں بہت لوگ کافی لوگ آتے ہیں سب ہوتا ہے تو کیا نام اُرس جب ہوتا ہے یہ سال آنا جب نیاز وغیرہ فاتحہ وغیرہ ہوتی ہیں ہاں ہوتا ہے نیاز فاتحہ سب ہوتی ہیں اور آج بھی جمعیرات کو ہندو مسلم جن کے درد پیڑایا کوئی پریشانی ہے جیسے بھو چریل والا وہ بھی آتے ہیں ہاں آتے ہیں ہر جمعیرات کو آتے ہیں تو ناظرین یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آسیب زدہ ہیں یا سہر زدہ ہیں جادو اٹھونا وغیرہ ہے کسی پہ تو وہ لوگ بھی جمعیرات کو آتے ہیں اور اگر کوئی آسیبی خلل ہے تو وہ آسیبی خلل دور ہوتا ہے اس سے نجات ملتی ہے تو بھی ہیں اللہ کے محبوب بندے اور زیادہ یہی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہید ہیں زیادہ یہی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہید ہیں سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے وقت کے ہیں ان کے قافلے میں جو شامل تھے وہ ہیں ان میں سے اور یہ بھی مجھے بھی بتایا گیا کہ یہ جو پورا علاقہ ہے قریب میں ہی قریب ہی قبرستان بھی ہے اور یہ قبرستان ہے اور یہاں پہ بہت سی مزارات تھیں پہلے جو اب درختوں کے نیچے آگئی ہیں ان کی جڑوں کے نیچے ایک طرح سے پہنچ چکی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیپل کا درخت ہے یہ پیپل کا درخت ہے اور یہ پیپل کے درخت کے ابھی پوچھتے ہیں یہاں بھی بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی دیکھئے خجور ہے اس میں اور اسی پیپل کے درخت میں خجور بھی ہے جس کی جڑ میں یہ اور یہ بھی دیکھئے شاید اس کی نشاندہی کی گئی ہے یہ پورا جو علاقہ ہے اس پورے علاقے میں ادھر تو قبرستان ہی ہے اور یہ بھی یہ بھی قبرستان ہے یہ سب قبرستان کا علاقہ ہے اور یہاں پہ وہ چونکہ روزہ بن گیا ہے اس کے اندر دو مزار شریف ہیں جو نمائیان طور پہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہید مرد رحمت اللہ علیہ اس میں ایک مزار عبدس سمی رحمت اللہ علیہ نام گاؤں کے لوگ بتا رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے والد سے اپنے دادا سے اپنے پردادا سے سنا ہے اور ایک کے بارے میں جانکاری نہیں ہے یہ مزار شریف پھر ہم وہی پر آ گئے ہیں اور یہ آپ آپ دیکھیں یہ روڈ ہے یہ یہ روڈ ہے اور جو جھسیا سے جھسیا ہوتے ہوئے اور یہ بھیرہ تک جاتی ہے اور آگے اور کئی جو ہے گاؤں ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنہونا کا اسکول ہے سرکاری اسکول ہے اور اسی سے بلکل قریب ہی یہاں کی عیدگاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے تو ناظرین آج ہم نے آپ کو یہاں جو شہیدان اسلام ہیں ان کی مزارات کی زیارت کرائی ان کے بارے میں جو بھی ہمیں جانکاری حاصل ہو سکی وہ آپ کو جانکاری دی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کیمرہ پرسل محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران حمد کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ